کیسے اٹھانا تھا اس موبائل کو وہ نہیں جانتی تھی فون بچتے بچتے بند ہو گیا تھا اور وہ کمرے میں اندر بھاگ گئی تھی کیونکہ اببہ اممہ کی آوازیں آ رہی تھی وہ دونوں کچھ پریشان دکھ رہے تھے اس نے بچتے موبائل کو اپنے کپڑوں کے نیچے دبا دیا اور باہر نکل آئی موبائل کی آواز گوکے اب بھی آ رہی تھی مگر صرف اس کی کمری کی حد تک جبکہ وہ باہر آ چکی تھی مجھے نہیں سمجھا رہا چودری صاحب نے زریحی کو کیوں بلایا ہے اببہ پریشان دکھ رہے تھے جبکہ زریح یہ بات سن کر خود بھی پریشان ہو گئی اسے سمجھ نہیں آیا ایسا کیوں ہوا اممہ خاموش تھی کل صبح ہی بلایا ہے تمہیں لے جانا میں کھیتوں پر چاؤں گا انہوں نے لمبا سانس کھینچ کر کہا نہیں اببہ مجھے نہیں جانا میرا بھلا کیا کام وہ گھبرائی گھبرائی بولی زریحی تھی وہ بڑے لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے چودری ہیں نجانے تم سے کیا کام ہوگا سلی چانا تمہاری اممہ بھی تو ساتھ جائے گی اسے تسلی دیکھ کر وہ اندر چلے گے جبکہ اممہ نے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی تھی اسے ڈر لگ رہا تھا نجانے کیا ہوگا تب ہی اس کی آنکھیں بھیگی اممہ چپ چاپ کمرے میں چلے گی جبکہ وہ سولی پر لٹکی دوبارہ کمرے میں آئی تو فون بج رہا تھا وہ جانتی تھی فون بس اسی کا آ رہا ہوگا اور جس طرح فون چیخ رہا تھا اس کے غصے کا اندازہ ہو رہا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس سے موبائل استعمال کرنا نہیں آتا تھا اوپر سے ولی کے بلاوے نے اسے اس کے حسان خطا کر دیئے تھے تم اس کو موبائل دیکھ کر آیا بھی ہے یا نہیں وہ چیخہ غصے سے برا حال تھا انعائد کو اپنی شامت صاف دکھائی تھی خان میں ان کے ہاتھ میں دیکھ کر آیا ہوں اس نے جیسے سے یقین دلانا چاہا جبکہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے صدام نے اس کے موب پر تھپڑ کھینچ مارا تمہارا کو محبوب ہوتا تو تم یہ علو والی حرکت نہ کر دے اس کو کہاں چلانا آتا ہے جاہل ہے ہمارا محبوب بھی وہ غصے پھنکا رہا تھا انعائد ایک لفظ نہیں بولا وہ اکثر اس پر غصہ نکال دیتا تھا کچھ دیر ادھر سے ادھر چکر کٹ کر اس نے پھر انعائد کو دیکھا کل وہ حرام اور برات لائے گا وہ موبائل بیٹ پر پھینکتا بولا جی خان انعائد نے اس بات میں سر ہلایا تو تم کوئٹہ سے آتا اس کی گاڑی کو اڑا کر اس کی ٹانگیں توڑ نہیں سکتا یہ کام ہم کو خود اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوگا وہ سختی سے بولا خان ہو جائے گا انعائد نے سر ہلایا ہم وہ کل صبح جائے گا مگر واپس اپنے قدموں پر نہ آئے شام تک اسے یاد رکھنا اس نے جیسے یقین دہانی کرائی ہو ہو جائے گا خان صاحب اس نے پھر یقین دلائیا تو صدام نے سر ہلایا اور ایک بھر پھر زرش کو فون میں لائیا پھر شاید وہ اٹھا لے مگر اسے سخت غصہ آ رہا تھا وہ لڑکی دنیا سے کتنی دور تھی یہ بات تو وہ بھول گیا تھا کہ اس نے خود ہی تو اسے دنیا سے دور کر رکھا ہوا تھا دن کا سورج نکلا تو زرش چائے نماز پر اٹھی ساری رات اسے نیند نہیں آئی اما نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اس کا دل اچھل اٹھا وہ جانتی تھی وہ اسے کس کے لئے بلا رہی ہے تب ہی وہ اٹھی اور کامتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اس کی روئی ہوئی گھبرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا پریشان کیوں ہوتی میری دھی میں ساتھ چل رہی ہوں انہوں نے کہا تو وہ ان کا ہاتھ سختی سے تھامتی ان کے ساتھ ہو لی کچھ دیر میں وہ حویلی پہنچ کر وہ پہلی بار حویلی آئی تھی بڑی بھی بیٹھی تخت پر اما نے ان کے ساتھ پر پیار کیا تو انہوں نے سر ہلایا وہ تسبیق کرتے آنکھوں کے شارے سے آنے کی وجہ جان نہیں جائی وہ جی میری دھی کو چھوٹے چودری صاحب نے بلائیا تھا جی اس نے کہا تو انہوں نے حیرت اس کی طرف دیکھا بھلا ولی کو کیا کام تھا اس چھوکری سے انہوں نے سوچا اور بیٹھنے کا کہا اور اندر پیغام بھیجوا دیا وہ پوری توجہ سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو بری طرح گھبرا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں اندر سے بلاوہ آ گیا تم یہیں بیٹھو چودری چینے صرف لڑکی کو بلائیا نکرانی بولیت اس نے اما کا پہلو تھام لیا نہیں وہ رو دینے کو تھی اے چل جا میرے پوتے کو اور بھی بہت کام ہوتے ہیں وہ غصے میں بولیت اما نے اسے اشارے سے کہا خود اللہ سے دعا کرنے لگی کہ سب خیر ہو جبکہ زرش خوفزدہ سی اندر آئی یہ کمرہ ہے چودری صاحب کا اندر چلی جا احتیاط سے غصے کے تیز ہیں نکرانی کہہ کر چلے گی جبکہ زرش کی حمد اندر جانے کی نہیں ہو رہی تھی مگر وہ کچھ حمد کر کے دروازہ بجا کر اندر آئی تب والی ٹریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا شیشے میں اس کا عکس دیکھ کر مسکر آیا اوہ تمہارا تو کل سے انتظار تھا سناو کہ ایسی جا رہی ہے صدام فضل خان سے آشکی ویسے زبردست کل دیکھ کر اندازہ ہو گیا اس کی چوائس کمال ہے وہ جیسے بول رہا تھا زرش دمین میں گھرتی جا رہی تھی اورے رونے کیوں لگی تمہاری جیسے لڑکیوں کے لیے یہ باتیں تو عام ہی تو ہیں تمہیں میرے موں سے اپنی طریف لگتا پسند نہیں آئی وہ پرفیوم خود پر چھڑکتا سوفے پر بیٹھ کر ایک منٹ سے اس کو کھڑی کی طرف دیکھا زرش کی آنسوں اس کے اپنی جوتی پر گھرنے لگے تھے ہاں چلو ٹھیک ہے تم اپنی آشکی برقرار رکھو مگر اب اس میں چودری ولی کی شمولیت ہوگی اب تم اس کمینے کو میرے لئے علو بناوگی نہیں اچانے کی زرش سختی سے بولی یہ ناممکن تھا اور ولی سے زیادہ گھٹیا اس نے کسی کو آج تک نہیں پایا تھا اچھا ولی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے مقابل آ گیا جبکہ زرش اس سے خوف کھا کر دو قدم دور ہوئی اور باہر جانے کے لئے پر توڑنے لگی جبکہ ولی نے اس کی کلائی پکڑ کر سختی سے مروڑ دی زیادہ زبان چلائی تو چونٹی کی طرح مسل دوں گا تم اب یہی رہو گی سمجھی باقی بات تم سے آ کر کروں گا وہ اس کو جھٹکتا باہر نکل گیا جبکہ زرش اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر بری طرح رو دی یہ سب کیا تھا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی محبت دو دشمنیوں کے درمیان پس جائے گی وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی اسے فوراں صدام سے ملنا تھا وہ وہاں سے بھاگی امہ کے پاس آئی جو اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوئی جبکہ ان کے چہرے پر الگ خوف صدگی تھی امہ چلیے اس نے کہا تو وہ سر ہلا گئی جبکہ بڑی بینے آواز دے کر انہیں روک لیا اے چھوکری تو یہی رہ گی جب تک ولی نہیں آتا وہ مسروف سی بولی بڑی بھی خیاریت ولی سرکار اب تو پوچھے گی ہم سے وہ چیخی تو وہ خموش ہو گئی اور زرش کا ہاتھ چھوڑا امہ نہیں مجھے نہیں رہنا امہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہی ہیں زرش تو بچوں کی طرح بلگ اٹھی وہ بے بس ہو گئی تھے جبکہ چودے سکندر نے ایک خوری سی ڈالی تھی اے اتنا ڈراما کیوں کر رہی ہے کل چلی جائے گی تو اپنے گھر چلے جانا اب رکیہ کے ساتھ کی چمیں اور تو بھی جا سر میں درد کر دیا ہے وہ نخوہ سے بولی تو امہ خموشی سے باہر کے جانب چل دی جبکہ زرش سسکتی رہی صدام امہ اببہ دوسرے طرف بلی اس کا دل بیٹھنے لگا تھا گاڑی تیزی سے ڈرائب کرتا ہوا وہ شام ہونے سے پہلے گھر پہنچنا چاہتا تھا صدام فضل خان کے دونوں موہرے اس کے ہاتھ میں تھے اور وہ اب اپنی انگلیوں پر نچمانا چاہتا تھا صدام کو تبھی وہ تیزی سے ڈرائب کرتا گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کی گاڑی کی بریکیں آٹ آف کنٹرول ہوئی اور وہ گاڑی سنبھال نہ سکا گاڑی درخت میں جا کر بجی اور چوتری ولی کے گد رفتہ رفتہ سارا گاؤں جمع ہونے لگا مگر یہ گاؤں دشمنوں کا تھا جہاں سے وہ ان کی عزت چھین کر بڑی شان سے آتھ لے کر جانے والا تھا یہ جانے بغیر کے مقابل اس کی روح کھینچ لے گا وہ اپنی کمزوریاں اس کے حوالے نہیں کرے گا خان کام ہو گیا انایت نے کہا بہت خوب انایت منہ نہیں چاہیے زندہ رکھیں اسے وہ سکون سے بولا زرش کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا جی خان زندہ ہے ٹانگوں پر چھوٹے آئی ہیں ہر سپتار پہنچا دیں وہ سوال کرنے لگا صدام نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا تم زیادہ رحم دل نہ بنے تو بہتر ہے پہلے یہ بتا وہ نیچ ملا اس کا سوال اس کی جانب تھا جو اس کے خلاف ساری استادش کر گیا تھا جی خان اس کا پتہ چل گیا ہے تم سست ہو گئے وہ انایت وہ دھارا معافی چاہتا ہوں خان انایت سر جھکا گیا اس کا مردہ لاش اس کی گاؤں میں پھکوا دے اس نے حکم دیا اور جی خان انایت سر حلاتا چلا گیا جبکہ صدام نے موبائل پٹھکا دھولا سائیں تو مرے گا ہمارے ہاتھوں سے کتنا تڑپائے گا تو ہم تمہارا جان نہیں بکشے گا وہ غصے سے بولا برش ٹریسنگ پر پھینک کر وہ کمرے سے نکلا تو جانا راستے میں آ گئی صدام اسے اگنور کرتا جانے لگا لالا مجھے معاف کر دے وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تو پہلی بات صدام فضل خان کی جان پر بنی تھی کھڑا ہوا ایک منٹ میں اور اس کا سستہ وجود کو اپنے بازوں کے حسار میں لے لیا تمہاری شادی سولی سے نہیں ہوگا گھبراؤ مات اس نے سے تسلی دی جانتی ہو میرا بھائی مجھ سے دور ہو گیا ہے وہ رو دی تو صدام کے لب مسکر آ دیے بلکل ایسے ہی زرش بھی اس کے لیے رو دی تھی گلی سے ملنے کو مجھنے لگا تھا مگر صدام لبوں سے ایک لفظ بھی کہیں بھی نہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا بہا نکل گیا جانا جانتی تھی بھی نہیں جا سکتا آئیزہ نے دو دن کمرے میں گزار دیے تھے حویلی میں ایک نئے وجود کا اضافہ ہو چکا تھا مگر اسے تو اپنی پڑی تھی بخار سے اس کا وجود جلس چکا تھا آج ولی نے دوسرے گاؤں برات لے جانی تھی مگر اب تک ولی نہیں آیا تھا اسی اس باہ سے فرق نہیں بڑھا تھا کونسا اس نے جانا تھا اس کی حالت تھی بھی ایسی نہیں اور نہ ہی حویلی میں کوئی ایسا سواگت ہو رہا تھا اما سے تو وہ بات بھی نہیں کر رہی تھی خود ہی کمرے سے نکر کر وہ کچن میں آئی تو پانی کی پیاس سے گلے میں کانٹے اگر آئے تھے اس نے پانی پینا چاہا کہ کسی نے نرمیسیس کی کمر میں ہار ڈال کر اسے خود میں بھیج لیا یہ آہیزہ کی چیخ نکل گئی جسے شیعہ یار کے ہاتھ کی سخت گریفت نے دبا دیا چھوڑیے چھوڑیے وہ خود کو چھڑوانے لگی لو اتنی سی قربت پر خود کو آگ میں جھونک لیا وہ ہسا گھٹیا انسان ہے آپ وہ غصے سے بولتی اسے الگ ہوئی اچھا مجھے نہیں پتا تھا بیسے یہ بات ابھی ہی پتا چلیے مجھے پہلے تو نہیں پتا تھی وہ اسے زج کر رہا تھا آپ کتنے خلیص ہیں وہ سسکی سب کے سامنے شریف تری انسان شخص اندر سے کیا تھا اس کی عزت کا لٹیرا وہ سوچ رہی تھی کہ زرش اچانے کی کچن میں آگئی آئیزہ نے اس کی جانب دیکھا اس سے پہلے شر یار متوجہ ہوتا وہ وہاں سے غائب ہو گئی اہیزہ کو حیرت ہوئی اس لڑکی کو تو پہلے کہیں دیکھا تھا تو دوستو کیا ہونے والا ہے آگے یہ دیکھیں گے ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھے لگی تو چلی سے ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ